بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹیو نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں آج کی اہم قبریں کراچہ سے قبر شامل کرتے ہیں پاکستان سنی تحریک کے رہنماؤ فہیم الدین شیخ محمد آفتاب قادری محمد طیب قادری کی مہاجر کومی مومنٹ کے چیئرمن آفاق احمد سن کی رہشکہ پر ملاقات ملاقات میں مجودہ ملکی سیاست سے صورتحال پر تبادلہ خیار مہاشی عدم استحقام پر گہری تشویش کی گئی عوامی مسائل کے حل کے لئے ایک ہو کر کام کرنے پر زور دیا گیا مہاجر کومی مومنٹ کے چیئرمن آفاق احمد نے پاکستان سنی تحریکی وقت کو خوش آمدید کہا کراچے سمیت ملک بھر میں مہنگائی کے چکی میں پیسے عوام کو حقوق دلانے کے لئے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن مہاجر کومی مومنٹ آفاق احمد نے کہا کہ پاکستان کو مضبوط و مستحقن بنانا ہے تو غریب عوام کو سیاسی معاشی اور آئین حقوق فراہم کرنا ہوں گے حکومت صرف دعوت سے کام نہ چلا ہے بلکہ گربت کے خاتمے کے لئے امنی طور پر کام کرے ٹیکس کے نام پر غریب کو معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا مجودہ معاشی صورتحال ہر غریب اور امیر پریشان ہے جبکہ مہنگائی کا اثر سب سے زیادہ غریب طبقے پر ہوا اس موقع پر پاکستان سنی تحریک کے رہنما فہیم الدین شیخ نے کہا کہ غربت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے غریب معاشی طور پر بے بس ہو چکا ہے دو وقت کا کھانا مشکل ہو چکا حکومت کی معاشی پالیسیوں کی معاشی پالیسی جمہوری قدروں اور آئین کے متصادم ہیں غریب و صحت کے لئے اسپطالوں میں کوئی سہولیات نہیں مل رہی مہنگائی کے خلاف عوام کے مسائل کے حال فریق رنگو نسل عوام کی خدمت کو شار بنایا جائے کراچی کی ساتھ ستے لیمار جیسے سلوک بند ہونا چاہیے کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے معاشی حب میں ہی سب سے زیادہ مہنگائی نظر آ رہی ہے پاکستان سنی تحریک نے ہمیشہ مہنگائی کے خلاف اور عوام کی حقوق کے لئے آواز پلند کی ہماری سیاسی مذہبی جماعتوں سے رابطے کا سلسلہ جاری ہے چبکہ انشاءاللہ غریب عوام کے قوق دلانے مہنگائی کے خاتمے کے لئے مشترکہ جدوجہت کا سلسلہ جاری رکھیں گے عوام کی مسائل کے حل کے لئے تمام اقائق و نیک نیت اسے کام کرنے کی ضرورت ہے